یہ ہمارا فرنٹ ہے اور اس گلے کی ہم کٹنگ کر چکے ہم بین والا گلہ بنانے لگ رہے ہیں اور آپ کے سامنے بنا رہی ہوں گلہ اور اب اندر یہ پٹی لگاؤں گی میں اس کے اندر لگے گی یہ والے جو حصہ کھلا ہوگا ہے اس کھلے ہوئے حصہ کے اندر یہ پٹی لگے گی تاکہ یہ فرنٹ سے کھلا رہے اور یہ ہم نے اس کی جو ہے نا یہ گہرائی یہ تین ساڑھے تین انچ کی ہے اور یہ تیار ہو کے تین انچ رہ جائے گے آگے آدھا انچ دون طرف سے سلائے سلائے میں جائے گا تین انچ کا دلہ رہ جائے گا پیچھے والے ہم نے بلکل بھی کٹنگ نہیں کیے اور جب ہم اسے سلائے لگاں گے تھوڑا سا رام شیپ دیں گے بلکل تھوڑا سا تاکہ صرف یہ اتنا اتنا اس کا رام شیپ دیں گے اور یہ جو پٹی ہے یہ آگے والے پرنٹ میں لگے گی اور یہ اندر جائے گی ابھی ہم آپ کو لگاتے بھی دکھا رہے ہیں یہ پٹی ہم ایک ہی سلائی میں لگائیں گے الگ الگ سلائی نہیں لگائیں گے کمپلیٹ ہو گئی ہے گلے کی اور یہ اب ہماری پٹی اس طریقے سے اندر چلی جائے گی یہ دیکھیں اب ہم نے جو اندر والی پٹی لگائی گے اب ہم اس کو سیٹنگ کے لیے تھوڑا ستیرچہ لے کے ہم بنائیں گے تاکہ ہمیں الگ سے پٹی نہیں لگانے پڑے گی یہ ہی پٹی ہماری فرنٹ میں بٹن ٹیک میں بھی کام آئے گی اور ہک میں بھی کام آئے گی یہ دیکھیں یہ ہمارا فرنٹ ہے اور یہ ہم نے سامنے سے گلہ کھولا اس کا یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اندر اس کے پٹی چلی گئی ہے یہ دیکھیں اندر اس کو پٹی ایک ہی سلائی میں ہم نے یہ پٹی لگائی ہے اور اب یہ جو ہے نا اس کے بیک ہے اور اب یہ میں آپ کو دکھا رہی ہیں یہ بیک میں تھوڑا آسا رانڈ دوں گی اور کمیز کے ساتھ رکھ کے دکھانے کا مقصد یہ یہ کہ کسی کو سمجھ نہیں آتا انچی ٹیپ کا کام تو یہ تاکہ ان کو سمجھنے کے لئے آسانی ہو صرف یہ دیکھیں یہ ہم نے صرف اتنا آسا اتارا ہے تاکہ یہ شولڈر جوڑ سکے اب یہ شولڈر جوڑتے ہوئے آپ کو دکھا رہی ہیں اور پھر اس کے بعد میں ہم کالر کو کٹنگ کریں گے اور وہ بھی دکھاتے ہیں دوسری طرف کی سلائی لگا لیے اور اب یہ دوسری طرف والی سلائی لگا رہی ہے یہ ہماری گلے کی سلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور پھر میں اب آپ کو اس کی گلے کی پیمائش کر کے دکھاتی ہوں پھر اس کے گلے کی کٹنگ کرتی ہوں جو کالر لگے گی میں پاس ایک ہی گتہ ہے یہ اس کی جو ہم نے ایک فرما بنایا ہے تاکہ یہ نئی سیکھنے والی بچیوں کو تھوڑی سی آسانی ہو جائے کیونکہ اگر انہیں پیمائش نہیں آئے گی تو ان کی کالر یا تو بڑی ہو جائے گی یا چھوٹی ہو جائے گی لیکن جس طرح سے میں بتا رہی ہوں اس طرح سے نہ چھوٹی ہوگی نہ بڑی ہوگی اور پرفیکٹ آئے گی کیونکہ اگر ایک سائیڈ سے بڑھ جائے گی ایک طرف سے کم ہو جائے گی تب بھی یہ بیکار ہو جائے گی اور یہ نئی سیکھنے والیوں کے لئے آسانی یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے اس کو ہم یہ اس طریقے سے تک کہ آپ کو نشان لگا کے دکھا رہے ہیں اور پھر یہ کمپلیٹ ہوگی پھر ہم وہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا بین کٹ چکا پورا مکمل اور اس کی جو یہ چوڑائی ہے یہ ایک انچ ہے اگر اس سے زیادہ کرو گے تو بلکل گردن نیک میں لگ جائے گا یہ اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارا پرفیکٹ گلہ ہے اور یہ بین ہماری بن چکی ہے اور اب ہم اسے پریس کر کے آپ کو لگاتے ہوئے دکھائیں گے کالر بین بنائی ہے اور یہ بلکل سیدھی نہیں ہے اور تھوڑی راؤنڈ والی شکل میں ہیں تاکہ یہ نیک میں خوبصورت لگیں اور ہم نے یہ پریس بکرم آپ کے سامنے ہم نے یہ کٹنگ کیا اور اب ہم نے جو ہے نا پریس اس طریقے ساتھ ہم نے اس کپڑے پر چپکائی ہے اب اسے ایک سائٹ سے ہم نے یہ فولڈ کیا ہے اور اب ہم دوسری طرف سے لگا رہے ہیں اور یہ لگا کے پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ لگاتے بھی دکھا رہی ہیں اور لگانے کے بعد میں بھی دکھاؤں گے آپ کو بھی دیا ہے تو کم کپڑے میں بھی بنا سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ سب زیادہ کپڑے میں بھی بنا سکتے ہیں اور اگر تھوڑے سے کم کپڑے میں ہوگی تھوڑی سی مشکل ہوگی لیکن بہت آسانی کے ساتھ ہو جائے گا لیکن جو ہے نا کیونکہ آج کل سوٹوں کے اندر پورا پورا کپڑا آتا اضافی کپڑا نہیں ہوتا تو ہوتی ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں تو اس کو جو نا تھوڑا سا مشکل ہوگا کم کپڑے میں بنانا لیکن ناممکن نہیں ہے لیکن بہت اچھا بنے گا اور زیادہ کپڑا ہوگا تو کم سے کم اس میں پھر چار گیرہ کپڑا چاہیے ہمیں زیادہ کپڑا ہو تو چار گیرہ چاہیے اور اگر کم میں بنانی ہے پھر جتنا بھی آپ کے پاس محسر ہو تو تھوڑا سا توڑ جوڑ کرنا ہوگا اور بہت اچھا بن جائے گا یہ دیکھیں میں اب اندر کٹ لگا رہی ہوں تاکہ اس کو فولڈنگ کر کے میں آپ کو دکھاؤں یہ ہمارے پاس کندوں کی کٹنگ تھی سائیڈ کی کٹنگ تھی تو جس کی وجہ سے ہم نے آپ کو یہ بنا کر دکھایا اور جو کٹنگ تھی میں آپ کو کٹنگ بھی دکھاتا ہوں جس میں سے بنا کر لگایا ہمیں نے یہ کٹنگ تھی جس کی کندے کی کٹنگ تھی اور دونوں کٹنگ ملا کے ہم نے جو ہے نا یہ کولر بنائی ہے اور اسے اب کمپلیٹ کر کے اور فائنل کر کے کولر آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے فولڈ کر کے آپ کو دکھائیے اور اب یہاں ہمارے لائٹ نہیں ہے اس کی وجہ سے میں آپ کو پریس کر کے نہیں دکھا سکتی لیکن سلائی کر کے دکھا سکتی ہوں دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو گئی یہ کولر اور اب ہم شرٹ میں لگائیں گے یہ دیکھیں یہ بین کمپلیٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں برابر پکڑ کے اور یہ سینٹر کا نشان لگائیں یہ اب ہم نے سینٹر کا نشان لگانا اور یہ ہی سینٹر کا نشان ہم نے شرٹ میں لگانا ہے یہ سینٹر کا نشان ہم نے شرٹ میں بھی لگایا اور اب ہم یہ دیکھیں یہ اُلٹی سائٹ سے لگے گی اور سیدھی طرف آئے گی یہ دیکھیں یہ سینٹر سے نشان ملا لیا ہم نے اور اب ہم یہ کولر لگا رہے ہیں یہ ہم نے ایک سیڈ اس کی کمپلیٹ کر لی اور اب ہم دوسری سیڈ کر رہے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں جائیں تو آپ اس کے کنارے جو ہیں کولر کی کھول کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن مجھے اسی طرح سے آسان لگ رہا ہے تو میں اس طرح سے بنا رہی ہوں یہ دیکھیں ہم نے ابھی کولر کی پٹی ہم نے اندر کر لی اور یہ فول کر کے کولر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے سلائی اندر کر لی اور اب ہم اسے فول کر کے آپ کو کمپلیٹ کولر دکھانے لگ رہے ہیں موسیقی موسیقی آپ کو یہ دیکھیں دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارا لک آیا کمیز کا یہ دیکھیں موسیقی ہماری کولر لکے تیار ہو چکی ہے اور یہ آپ دیکھیں کتنا پیارا جو ہے کتنی فنشنگ سے اس کا آرہا ہے اب یہاں پہ بٹن لگیں گے اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پہ جو ہے یہ سلائی لگائیں گے سائیڈوں کی اور یہ بھی ہم نے جو ہے ہماری اور شرٹس وغیرہ کی ویڈیو ہے اس کے اندر بتایا ہوا ہے کیونکہ اگر ہم اتنی اس میں بھی بتائیں گے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی کہ میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے ویڈیو کم ٹائم میں ہم آپ کو اچھا سکھائیں تو آپ ہماری وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا اور یہ جو ہے ہم سائیڈوں کے دونوں طرف کی سلائی لگائیں گے اور یہ ہماری سلیفز تیار ہے ہم سلیفز لگائیں گے گول سلیفز لگانے کا بھی ہم نے بتایا وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا